موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا صدق اللہ العظیم محترم ناظرین اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے شہ سواروں کو پیدا فرمایا نہ صرف ان کو دو جہاں میں عزت و سربلندی عطا فرمائی بلکہ ایک کو دوسرے پر فضیلت بھی عطا فرمائی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اتھار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بتایا گیا کہ امت میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد امت میں جو مخاب و مرتبے والے ہیں وہ اہل بیت اتھار ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں تو ان تمام نبی کے گھر والوں میں اہل بیت اتھار میں حسنین کریمین کے والد حضرت سیدنا علی مرتضی کررم اللہ و جھو کا نام بہت نمائی نظر آتا ہے آپ کی شخصیت آپ کی ذات گرامی ایسی عظیم ذات ہے کہ بتایا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے یہ چچیرے بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی بتایا گیا کہ حضرت علی وہ ہیں جن کی عظمت زبان رسول سے اور خول رسول سے ثابت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ خانہ کعبہ میں تیرہ رجب المرجب کو ہوئی تیرہ رجب ایسی تاریخ ہے کہ بس چاہنے والے نبی کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لئے آج بھی ایک مبارک و مسعود دن مانا جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ تیرہ رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو اس وقت بتایا گیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ آنکھ نہیں کھولتے ہیں تو جب آپ کے خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں جمع ہو کر مبارک بات دیتے ہیں حضرت ابو طالب کو تو اس وقت مبارک باتی تو دے رہے ہیں ایک دوسرے سے مبارک باتی خبول کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت علی ہے کہ آنکھ کھولتے نہیں تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو خود حضور علیہ السلام بھی حضرت علی کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں آ کر حضرت علی کو گود میں لیتے ہیں تو بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے گود میں لیا لینے کے ساتھ ہی حضرت علی نے اپنی آنکھ کھولی یعنی علی کی ذات وہ ذات ہے تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہے علی نے اگر دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ چہرہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہے عدیدان ملت اسلامیہ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے عظیم اہل بیت اتھار رضی اللہ عالم اجمعین میں ایسے شہ سوار ہیں جن کی بہددری جن کی جرعت جن کا علم و فضل جن کی تخوہ و تحارت جن کی پاکزگی جن کی عبادت و ریاضت جن کا تسکیہ نفس جن کا کھانا پینا جن کا لباس جن کی زندگی جن کا گھرے لوں ماحول اگر جنگ میں دیکھو تو ان کی مثال ان کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی عدیدان ملت اسلامیہ بتایا گیا کہ اسمی تاریخ کے حساب سے جس دن حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عن کی ولادت ہوئی وہ سترہ مارچ پانس سو ننین اسمی ہیں آپ کا نام علی کنیت ابو الحسن ابو تراب اور لقب حیدر حیدر کررار بھی بولتے ہیں مولا کائنات بھی کہتے ہیں مولا علی اسد اللہ مرتضی اور دگر ایسے الخابات آپ کے ہیں جو آپ کو اس الخاب سے جانا جاتا ہے بتایا گیا کہ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ دونوں بھی خاندان خوریش سے تعلق رکھتے ہیں حاشمی خاندان سے یعنی دونوں طرف سے آپ حاشمی ہونے کے علاوہ سرداران خوریش کی قیفیت آپ کے چہرے پر نمائی نظر آتی تھی یعنی آپ کا یہ جو حاشمی خاندان ہے اس حاشمی خاندان کا جو رواب و دب دبا تھا جو قیفیات تھی وہ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے چہرے میں خصوصیت کے ساتھ پوری ظاہر ہوتی اور آپ کی جمع مردی آپ کی بہتدوری خود آپ کے حاشمی خاندان ہونے کو ثابت کرتی تھی کہ آپ کی بہتدوری ایسی کہ حاشمی سرداروں کی خوبیاں آپ میں نظر آتی تھی بتایا گیا کہ آپ کی ازواج متحرات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے علاوہ اور بھی آپ کی ازواج متحرات ہیں اور حسنین کریمین اور دو بیٹیاں ہیں حضرت رقیہ اور حضرت ام قلصم رضی اللہ تعالی عدیدان ملت اسلامی یہ سرسری طور پر آپ کو ایک تاریخی بار یعنی آپ کی ولادت کب ہوئی ہے آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے میں نگوش گزار کیا ہے لیکن حضرت علی مرتضی رضی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں کتب احادیث میں اور اصحاب سیر نے ایمہ و محدثین نے بشمار فضائل اور بشمار مناقب کو ذکر فرمایا ہے اور یہاں تک کہ فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم علی سلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے من کنت مولا ہو فہج علی جن مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے عزیز آن ملت اسلامی بتایا گیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نرم اخلاق آپ کی گفتار نرم لیکن جب میدان عالم کہ کفار و مشرقین کے اندر ایک قسم کا لردہ تاری ہو جاتا کہ ایسا بہدر آ رہا ہے ایسا شیر آ رہا ہے تاریخ میں آیا موررقین بتاتے ہیں کہ جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی وار کرتے ہیں تو ایک وار میں کیوں کو آپ ختم کر دیتے اور آپ کا وار ایسا وار ہوتا کہ بلکل بیچ حضر آدھا ادھر آدھا ادھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کے متعلق بتایا گیا کہ آپ قصرس قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ ہیں کہ جس طریقے سے مردوں میں حضرت سہدنا ورکر صدیق اسلام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دربار رسالت میں تشریف لائے آ کر عرص کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں اسلام کی دولت سے مال مال ہونا چاہتا ہوں میں اسلام خبول کرنے کے لئے آیا ہوں تو اس وقت سرکار علی السلام بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ تعالی کمزوری اور لاغری کا آپ کی یہ عالم تھا کہ آپ برابر ٹھہر بھی نہیں سک رہے تھے ٹھہرنے کی بھی آپ کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی لاغری تھی ایسی کیفیت میں جب اسلام کی سربلندی میں اعلاء کلمت الحق کے لئے دین کی دعوت کے سلسلے میں جو مشکلات ہیں اس مشکلات میں یہ بچہ کیا کام کرے گا جس کی کمزوری اور ناتوانی لاغری کا یہ عالم ہے کہ وہ برابر ٹھہر بھی نہیں سکتا ایسا بچہ کیا کرے گا وہاں کے ماحول کو جب حضرت علی نے جانچا بھاپا تو اس وقت حضرت علی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دربار میں آیا ہوں کہ دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ یہ بات اور ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں یہ بات سچ ہے کہ میں بہت لاغر ہوں یہ بات سچ ہے کہ میں ناتوا ہوں یہ بات سچ ہے کہ میں ان سب بڑوں میں چھوٹا ہوں لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ میری کمزوریاں ناتوانیاں لاغریاں اور ہیں لیکن ان کمزوری اور لاغریاں سے بڑھ کر میرے اندر جو حوصلہ ہے یہ کمزوری اور ناتوانی سے کہیں زیادہ بڑھ کر میرے اندر حوصلہ اور ہمت ہے اے ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں کہ دین کے لئے اتنی قدمت کروں گا دین کی سربلندی کے لئے اہلہ کلمت الحق کے لئے میں اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت علی کو قریب کیا اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی کم سنی میں بچپن میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی مرتضی کا نام سب سے پہلے اور سب سے نمائع ہیں حضرت علی کی عظمت حضرت علی کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تخوہ اور طہارت میں عبادت میں ریاضت میں مجاہدے میں تسکیئے میں آپ کی مثال نہیں ایسا ڈر اللہ کا اور ایسی محبت اللہ کے رسول سے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور پھر آپ کی معمولی زندگی ایسی کہ جب دین کی بات آجائے نبی اور دین پر اسلام پر مسلمانوں پر لٹانے کی بات آجائے تو اپنے پاس جو کچھ گھر میں ہیں وہ سب لٹانے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کی عملی زندگی اگر دیکھو تو آپ کی عملی زندگی میں بتایا گیا کہ معمولی لباس پہننے کو آپ ترجی دیتے حلقی غزہ کھانے کو ترجی دیتے معمولی کھانا کھانے کو ترجی دیتے لیکن کھلانے کی جب بات آتی ہے تو اچھے سے اچھا کھانا کھلان کر خوش ہونا حضرت علی مرتضی رضی اللہ کا کا مزاج تھا لوگوں کی خدمت کرنا غریبوں کی دستگیری کرنا یتیبوں کے سروں پر ہاتھ پھرنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے معمولات میں سے ہیں مدین منورہ کے لوگوں کو کھانا کھلانا غریب لوگوں کی مدد کرنا یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کا طریقہ ہے عزید عالم اللہ اسلامی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے یہ تو سیرت کے چند گوشیں ہیں لیکن اگر میں عظمت کی اگر آپ سے بات کروں تو نبی کریم علیہ السلام کہ یہ وہ چہیت صحابی یہ وہ چہیت اہل بیعت میں سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی ہے کہ ام الممنین سیدہ آئشہ صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر میں بیٹھی ہیں سیدہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ بیٹھی ہیں اور پھر اس وقت فرماتی ہیں سیدہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ بیٹھ کر یہ حدیث میں آیا اور کئی قطب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ان دونوں کے متعلق حضرت آئشہ صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے والد گرامی حضرت سیدہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے پوچھتی ہیں تفساد بیٹھی ہیں یا عبت انی ارا یکسر النظر الہ وجہ یعنی حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالی سے ام 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 یہ پوچھتی ہیں کہ اے اباجان اے اباجان میں جب کبھی بھی آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جس مجلس میں علی مرتضی رہتے ہیں تو سب لوگ نظر باندھے ہوئے ٹک ٹک لگائے ہوئے علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں ام 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 نے حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا عباد انی ارہ یکسر النظر الہ وجہ اے باجان جس وقت علی مجلس میں بیٹھے رہتے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ صحابہ حضرت علی کو ایک نظر میں ٹکٹکی لگائے بار بار یعنی گھورتے بیٹھتے ہیں تکتے بیٹھتے ہیں اس کا قصہ کیا ہے تو اس وقت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذی یا امیر مؤمنین کے الفاظ ہیں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی کے والذی نفس بیدی اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے حضرت عبقر فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ یقول میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہیں سمیعت رسول اللہ یقول یعنی نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ 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 کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ اسی لئے ہم علی کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جو علی کو دیکھتا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اسی لئے ہم علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کیوں نہ کہیں کہ علی وہ ہے کہ علی نے جب دنیا میں سب سے پہلے آنکھ کھولی تو دنیا کے کسی بشر کو نہیں دیکھا اگر اپنی سر کی آنکھوں سے سب سے پہلے کسی کو دیکھا ہے تو وہ ذات حبیب کبریہ چہرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے عدید آن ملت اسلامی اس کے بعد ایک اور حدیث میں ام الممنین حضرت آئیس صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم علیہ صلی علیہ سلام نے کی یہ بات اب جان کہ یہ ان لوگوں کے خوش خبری ہے کہ جو مجلس میں بیٹھ کر روبرو ایک دوسرے میں جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو حضرت علی کو دیکھیں نہیں تو بتایا گیا کہ حدیث میں ام الممنین دوایت کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے رشاد فرما اگر کوئی مجلس میں علی کے چہرے کو روبرو نہیں دیکھ سکا اور پھر ایسا دیکھا کہ علی کہیں جا رہے تھے اور علی کی کسی نے پشت کو دیکھا علی کو جاتے ہوئے کہیں سے پیچھے سے دیکھا تو بتایا گیا کہ نبی کریم نے ارشاد فرما اگر کوئی علی کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہے تو اس کو ایسا دیکھنا بھی عبادت ہے پھر ایک اور ایک حدیث میں نبی کریم علی صلی نے ارشاد فرمایا امم امنین سیدہ آیس صدیق رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ اب غور کریے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ایک بات یہ ہے کہ دین اسلام کی کوئی بھی چیز ایک کے لئے نہیں ہے سب کے لئے ہے رہی فضیلت کی بات تو فضیلت جس کو اللہ نے عطا فرمایا تو فضیلت تو سب کو الگ فضیلت ہے ایک کو دوسرے پر یہاں تک پیغمبروں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ایک کو دوسرے پر چنانچہ نبی کریم تمام پیغمبروں کے سردار ہیں لیکن جہاں تک فیض کی بات ہے وہ فیض سب کے لئے عام ہے وہ جتنا آدمی کا نصیب ہوگا وہ اس تنا فیض لے سکتا ہے چنانچہ اگر آپ غور کریں تو عدرت علی رضی اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے یہ وہ زمانے میں تو ہم نہیں ہیں آج ہم چودہ سو سال کے بعد ہم کیا ظاہراً حضرت علی رضی اللہ تعالی کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے اب اگر کوئی عارفین ہیں عاشقین ہیں تو وہ خواب میں نبی کریم علی صلی کو عالم رویہ میں دیکھتے ہیں تو ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی میں عاشقین عارفین اللہ والے دیکھ سکتے ہیں لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس عبادت کی جو منزل ہے علی کے اس چہرے کے فیض سے اس وقت تک کے لوگ مال مال ہیں ایسا نہیں ہے خیامت تک کے لوگ مال مال ہیں سبحان اللہ بتایا گیا سیدہ آئیس صدیق روایت کرتی ہے حدیث کہ بتایا گیا کہ آج تو ہم علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تو نبی نے فرمایا کہ سنو وہ لوگ جو علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے اگر کوئی علی کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ذکر مولا کائنات کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ علی کا اگر کوئی ذکر بھی کرتا ہے تو وہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو آج ہم حضرت علی کے چہرے کو ظاہرا تو نہیں دیکھ سکتے لیکن بتایا گیا حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے نبی کریم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہترین ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بہترین ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتی ہے بتایا گیا کہ تو محبت بری نگاہوں سے دیکھنا عبادت ہے ماں کے چہرے کو دیکھنا ماباب کے حج کا سواب تک بتایا گیا تو ایک طرف ایک حدیث میں ماباب کے چہرے کو محبت بری نگاہوں سے دیکھنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا تو وہیں پر دوسری حدیث میں حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت بتایا گیا ہے سبحان لوگ کمال عطا فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے تو حضرت علی کے مقام و مرتبے کو سمجھا نہیں اور سمجھے نہیں تو کچھ سمجھ کر کچھ لوگ گمراہ بھی ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ایک گروب تو وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا مانتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ ان کو خدا تک قدر جا دے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے نماز ادا کرنے کے لیے اشارہ کر کے صورت کو پلٹایا حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قابط اللہ پر چڑھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو بتایا گیا کہ نبی کریم علی جھک گئے اور جھک کر حضرت علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا نبی جھکے جھک کر علی کو بٹھایا علی کو بٹھا کر آہیستہ آہیستہ کعبے کی طرف اوپر اٹھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ علی اوپر اٹھو اوپر پہنچو کعبے تک پہنچو ایک روایت اسی آئی کہ بتایا گیا کہ اے علی کیا تم پہنچے اوپر تک کہاں تک پہنچے آقا علی جو بیٹھے مرتضی رضی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علی کہاں تک پہنچے اے علی کہاں چھت تک پہنچے جب بار بار نبی پوچھ رہے ہیں اس وقت علی فرماتے ہیں کہ اے محمد میں کعبے کی چھت تک نہیں بلکہ عرش الہی تک پہنچ گیا ہوں سبحان اللہ عدید عنہ ملت اسلامیہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جنہوں نے غزوے تبوک غزوے تبوک کے علاوہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوے بدر احت اور غزوے خنین و خیبر یہ تمام غزوات میں اور غزوے خیبر میں بھی آپ نے اپنی جمع مردی اور جورت و بہدوری کا مظاہرہ فرمایا بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علی صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ متعلق بتاتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر ہے ایک حدیث اسی بھی آئی ممات حب آل محمد فقد مات شہید یعنی میرے اہل بیعت میں نبی کریم نے ایک مرتبہ چادر میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضرت امام حسن حسین کو لے کر دعا کرتے ہیں کہ الہی یہ میرے گھر کے لوگ ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور تو ان سے بغت رکھے پروردگار تُو ان سے بغت فرما حدیث پاک میں آیا اللہ کی رسول نے دعا کی اللہ ہم من نوال اے اللہ تُو اس کا ولی بن جا جس کا علی ولی ہو یعنی علی کا جو دوست ہے پروردگار تُو اس کا دوست ہو جا پھر فرما آدمن آدہ یعنی جو علی کا دشمن ہو اور فرما جو علی سے محبت کرے پروردگار تُو ان سے محبت فرما اور جو علی سے بغض رکھے تُو ان سے بغض فرما عدیدان ملت اسلامی بتایا گیا کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی محبت میں صحابہ کرام رضی اللہ علی مجمعین کی عظمت کو اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اور ہم حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بیان نہیں کر سکتے کیوں کہ جن کی عظمت جن کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں اور جن کی اہمیت کو نبی نے اپنے خوال و فیل سے ثابت کر دیا ہو آپ ان کی عظمت کو بڑھانے میں یا گھٹانے میں ہم کچھ حق ادا نہیں کر سکتے بس جو خود بھی ہم عظمت بیان کر رہے ہیں یہ اپنا نصیب ہے اور اس کا فیض ہم کو ملنے والا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی محبت میں صحابہ اکرام جن میں حضرت علی کی محبت صحابہ کی عظمت کو گھٹاتی نہیں بلکہ اور بڑھاتی ہے علی کی محبت صحابہ کی مخالفت نہیں کرتی صحابہ کی محبت ڈالتی ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ اہل سنت سے تعلق نہیں بلکہ خارجیت سے تعلق رکھتے علی کی محبت اگر صحابہ کی محبت کو کم کر دے علی سے محبت اگر صحابہ کا بخص پیدا کر دے تو وہ اہل سنت سے تعلق نہیں بلکہ خارجیت تو ہو سکتی ہے اہل سنت کا عقیدہ ہرگی نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت نبی کریم علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علی و سلم نے جس وقت حضرت علی کو ولایت عطا فرمائی جس وقت حضرت علی کو ولایت عطا فرمائی ایسی بہت سی روایتیں ہیں جیسے بتایا گیا جس طرح سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ حارون کو رکھا ہے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ علی ہیں جیسے موسیٰ علی اور حارون علی ایک دوسرے میں بھائی تھے میں علی کو اپنا بھائی بناتا ہوں عزیز آنی ملت اسلام بہت سے فضائل ہیں بہرحال حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کو جس وقت حضور علی السلام نے ولایت عطا فرمائی تو اس وقت دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ سب سے پہلے مبارک بات دینے والے حضرت سیدنا عبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حضرات اگرامی آج حضرت عمر کی مخالفت یا حضرت عبکر رضی اللہ تعالی کی مخالفت آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی محبت میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایمان سے بھی خارج ہونے کا اندیش آئے میں بتا دوں کہ حضرت علی جب ولایت کے مخام پر فائز ہوئے اللہ کے رسول نے جب ان کو ولایت عطا فرمائی ولی بنایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں جب نبی نے اس بات کا اعلان فرما تو سب سے پہلے اس بات کی مبارک بات دینے والوں کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے انہوں نے فرما کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی سے مقاتب ہو کے کہتے ہیں انت مولا انت انہوں نے فرما کہ علی میرے مولا ہے اور سارے مومنین کے مولا ہیں انت مولا انت مولا یا ویا مولا ومولا کل مؤمن آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا بھی مولا ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی حضرت علی کی محبت کے ساتھ ان لوگوں کی شان میں بید بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں علی کی محبت سے اپنے دل کو تر و تازہ کر لیا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے میں آپ کو اور آگے بڑھ کے بتا دوں کہ یہ صحابہ اکرام خلافہ راشدین خلافت کا برابر خیال رکھا کرتے تھے تو آج چودہ صدیوں کے بعد ہم ان کو الگ کرنے کا ہم میں کسی کو بھی حق حاصل نہیں جیسے کہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر فرماتے ہیں کہ آج میرا مولا علی ہے میں علی مولا مانتا ہوں اور علی وہ ہے جو سارے مومنین کا مولا ہے وہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی ذات ایسی ذات ہے کہ نبی کریم خدبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سیدنا عبقر صدیق رضی محراب کے پاس بیٹھے ہیں اتفاق ایسا تھا کہ جمعہ آنے میں مولا کائنات کو تاقیر ہو گئی جمعہ آنے میں مولا کائنات کو تاقیر ہو گئی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی کی نظر حضرت علی پہ پڑتی ہے کہ پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور علی بلکل آخری صفح میں دروازے کے پاس بیٹھ رہے ہیں بلکل آخری صفح میں بیٹھ ہی رہے ہیں کہ سیدنا عبقر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر حضرت علی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی آپ ادھر تشریف لائیے یعنی جو آخری صفح میں سب سے پیچھے ہیں سب سے آخر میں وہ علی کے لیے دوران خدبہ حضرت عبقر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے علی آپ ادھر تشریف لائیے نبی کریم علی السلام مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فضیلت والوں کو فضیلت والے پہچانتے ہیں سبحان اللہ فضیلت والوں کو فضیلت والے پہچانتے ہیں ایسے ہی غزوہ بدر کا موقع ہے غزوہ بدر میں آپ کی شجاعت و بہدری کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک وار میں کئیوں کو ختم کرتے ہیں تو اس وقت صدیق رضی اللہ تعالی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی آپ شجیع آزم ہیں آپ بہادر ہیں تو اس وقت مولا کائنا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وکر بہادر میں نہیں بہادر آپ ہیں صدیق رضی اللہ تعالی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ یہ میدان جنگ میں شہ سواری یہ بہادری آپ کی جوہ مردی آپ کی شجاعت ایسی کہ پورے میدان جنگ میں بلکہ پورے عرب میں تمہارے جیسا بہادر نہیں آپ کو میدان جنگ میں گھوڑے سواری پر میدان جنگ میں لرشتے ہوئے دشمن سے مخابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے میں آپ کو شجیع آزم کہتا ہوں قربان جاو علی پر فرماتے ہیں اے ابو بکر بہادر علی نہیں ہے شجیع آزم علی نہیں ہے ابو بکر ہے وہ کیسے تو فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو میدان جنگ میں لڑ رہا تھا کفار و مشرقین سے اے بکر میدان جنگ میں لنہ تو بہت آسان ہے لیکن میں دیکھا ہوں تو لڑتے لڑتے آپ جب مجھے لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو میری تلوار تو ادھر چل رہی ہے کفار و مشرقین کی طرف لیکن ادھر چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ رہی سلم ایک پہاڑ کے سائے میں رونا خفروز ہے اور ان کی نگرانی ان کی نگہبانی کرتنے والی ذات کسی اور کی نہیں وہ آپ کی ذات تھی تو میں سمجھتا ہوں میدان جنگ میں تو میں لڑ رہا ہوں لیکن جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں جن کے نام پر جن کی رضا اور خوشنطی حاصل کرنے کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں ان کی نگرانی کرنا ہی سب سے بڑی بہدوری ہے اس لیے بہدور میں نہیں بہدور آپ ہیں عدیدان ملت اسلامی یہ صحابہ کے خلفاء راشدین کے ایک دوسرے کے خیالات ہیں علی وہ ہیں کہ جب خیبر کا معاملہ آیا تو خیبر کا دروازہ وہ دروازہ ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خلعہ خیبر کو اس کے چند اثار باقی ہیں بتایا گیا کہ خیبر کا دروازہ وہ تھا کہ بیس طاقتور مرد عرب وہ صحابہ مل کر وہ دروازے کو دھکا نہیں دے سکتے تھے دھکا نہیں دے سکتے تھے وہ دروازے کو علی مرتضی رضی اللہ نے آیا آ کر فوری دروازے کو بس ایک جھٹکے میں اٹھائے اور پھیک دیئے یہ علی مرتضی کی بہدوری ہے وہ علی مرتضی رضی اللہ کو کسی نے دیکھا کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں روٹی کھا رہے ہیں روٹی کھاتے کھاتے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ جب روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی سوکھی روٹی ہے وہ تونے میں آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اپنا زور لگا رہے ہیں طاقت کا تو لوگوں نے کہا کہ اے علی ایک طرف وہ خیبر کا دروازہ اور یہاں پر جس کی مثال ہم دے نہیں سکتے بہدوری کا جوہر تم نے دکھا دیا اور آج یہاں پر روٹی کو توڑنے میں زور یہ کیا معاملہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سنو جس وقت خیبر کا دروازہ اکھار رہا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اکھار رہا تھا اس لئے وہ ایسی ذات کہ ان کا نام جتنے بار لیتے رہو جیسے کہ بتایا گیا کہ علی کا ذکر کرو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اللہ بھی علی ہے اللہ کا نام بھی علی ہے اور یہ بھی علی ایسے علی ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی آخری بات آپ کو بتا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے روٹی پیش کی آپ کے پاس تو وہ روٹی کو لے کر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی گھر کے باہر نکل گئے لوگوں کو دستق مار رہے جس نے روٹی لا کر دیا اس نے کہا کہ یہ روٹی ہم نے آپ کو کھانے کے لئے دی ہے یہ حدیعہ ہے تحفہ ہے اور آپ یہ روٹی کو لے کر یہ لوگوں کے گھروں پر کھٹکے مار پھر رہے ہیں دستق دیتے ہوئے پھر رہے ہیں یہ کیا مجرہ ہے خربان جاؤ مولا کائنات پر جہاں پر اسلام کے لئے خربانی دی ہے وہیں پر امت کا درد آپ میں آپ کی اولاد میں حسنہ نے کریم میں ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ نبی کی امت کا ہر وقت ان کو خیال ہے گھر کے باہر نکلے دستک مارتے پھر رہے لوگوں نے کہا کہ یہ روٹی لے کے آپ گلی گلی کہاں پھر رہے تو فرمایا خسم ازاد کی جس کے خبزے میں میری جان ہے میں اور میری بیوی فاطمہ اور میرے بیٹے حسنہ نے کری میں تین دن سفاقے میں لیکن آج جب تم یہ روٹی لاکر مجھے دیے ہیں تو یہ روٹی لے کر میں اپنے پڑوس میں کسی کو ڈھون رہا ہوں کہ میں میری بیوی میرے بچے تو تین دن سفاقے میں ہیں لیکن میں یہ روٹی اس تک پہنچانے کے لئے نکلا ہوں جو چار دن کا بھوکا ہوگا لوگوں نے کہا ہم تمہارے پاس میرا امتی روٹی لاکر دیا تھا لیکن تم نے کھا لیا تمہارے آزو بازو پڑوس میں رہنے والوں میں کوئی چار دن کا بھوکا تھا تم اس تک روٹی نہیں پہنچا سکے اس وقت میں نبی کی بارگاہ میں صورت دکھانے کے خابر نہ رہوں گا اس تک پہنچا دوں عدی دان ملت اسلامی وہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی وفات بتایا گیا کہ جنوری کی چھ بیس تاریخ تھی چھ سو اک سٹھ ہجری اور انیس رمضان سن چالیس ہجری کو آپ کوفہ کی مسجد میں عبادت میں مصروف ہیں تو خارجی بدماش جو خارجی کے اوپر خاتلانہ حملہ کر دیا جس کا زہر کا اثر ایسا خطرناک تھا کہ اس کے اثر سے آ علی جیسی طاقتور ذات دو دن بتایا گیا کہ آپ زندہ رہے لیکن زخم خیرا تھا ابن ملجم نے جب آپ کے اوپر خاتلانہ حملہ کیا دو دن کے بعد یعنی وہ رمضان کی انیس تاریخ تھی عبادت میں حالت نماز میں آپ کے اوپر خاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے بعد اکیس رمضان سن چالیس ہجری بعض لوگوں نے بیس رمضان بھی بتایا ہے لیکن اکثر ائیمہ کے نزدیک اکیس رمضان سن چالیس ہجری کو حضرت علی مرتضی رضی اللہ وفات پاتے ہیں ان سے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان خلافہ راشدین میں دو خلافہ یعنی تین خلافت راشدہ میں تین خلافہ ایسے ہیں جن کے اوپر خاتلانہ حملہ ہوا جن میں حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ ہیں عزیز آن ملت اسلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے ان کے اخلاق ان کے کردار ان کے گفتار ان کے عادت و اتوار کو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں سناتے رہیں کیونکہ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ اس سے ہماری زندگیوں میں بھی انخلاب آتا ہے اور ذکر مولا کائنات کرنا عبادت ہے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اس ذکر کی دولت سے مال مال فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین علی علی دم دم علی 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 حر دم علی علی